بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو ہر طرف نیاز مندی کے تیر چلائے گا تو امید ہے کہ اچانک کوئی نہ کوئی شکار ضرور کر لے گا اہل دل کے طلبگار کو ایک لمحہ بھی غافل ہو کر بیٹھنا حرام ہے دنیا میں انسان اپنے آپ کو جتنا بھی مٹی سے بچا لے لیکن قبر میں جا کر اس کی کھوپڑی اور آنکھوں میں مٹی بھر جائے گی انسانی جسم فانی ہے جب اس کی روح انسانی جسم سے الگ ہوگی تو عمال سالح کے سوا کچھ ساتھ نہ لے کر جائے گی انسان کو اپنا حساب کتاب صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کے محاسبے اور سزا کی فکر نہ ہو کیونکہ جس نے ظلم کیا ہی نہیں اگر سارا جہاں بھی کوتوال بن جائے تو اس کو کیا گم خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ تنگ دست اور کمزوروں کا بھی خیار رکھیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں اپنی عیش پرستی میں پڑھ کر ان کو بلا ہی دینا انسانیت تو کیا ہیوانیت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے نامرد کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے لائے جو مرد اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے لا کے فکر محسوس کرے وہ مرد نہیں نامرد ہے ہر کوئی اپنی مسئیبت کو ہی بڑا سمجھتا ہے حالانکہ دوسرے کی بڑی مسئیبت کے سامنے اپنی مسئیبت کو تو بلا ہی دینا چاہیے میرے نزدیک چور ڈاکو پرہیزگاری کا لباس والے گناہگار سے بہتر ہیں اپنے سے بہتر حالت والوں کو دیکھ کر اللہ سے شکوہ کناہ ہونے کی بجائے اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اس کا شکر دا کرنا چاہیے ہدایت تو گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر وہ کسی کو ہدایت نہ دے تو اچھے بھلے اکل مند بتوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بے جان بت معبود بننے کے قابل ہی نہیں ویسے تو موت کا کسی کو علم نہیں لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ جوانی گزر جائے تو رنگ رلیاں چھوڑ کر توبہ میں مصروف ہو جانا چاہیے کیونکہ موت کا بلاوہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی ان باتوں کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ